شاہ مہود قریشی صاحب آپ سندھ میں اور وہاں سے پیپلز پارٹی والے سندھ سے پنجاب میں آرہے ہیں what exactly is happening in سندھی سندھ میں ادانہ صاحب جو ہماری عوامی رابطہ مہم ہے سندھ کے حقوق کیلئے وہ آج اپنے ناؤں دن میں داخل ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میں نے کہہ دیا دیکھ لی ہے شہروں میں قسموں میں دیہاتوں میں جگہ جگہ لوگوں نے استقبال کیا ہے لوگوں کا درمدیوشی مظاہرہ محبت عزت جدی ہے وہ قابل دیت تھی بڑا واضح دہرام دے رہا ہے سندھ پیپلز پارٹی کے پندرہ سالہ مستلسل ایک جدار سے مایوس ہو چکا ہے تنگ ہے ان کے ایمین ایز اور ایمین ایز کے دوائیے سے ان کے ملسٹوں کی روک مار سے عام پڑھا لکھا سندھی پیزار ہے وہ انتظار میں ہے کہ کوئی متبادل اس کو ملے انٹیلئر میں اور اب ان کو قریقہ انصاف کی شکل میں ایک وفاقی شویس والے جماعت اُبھر کی بھی دکھائی دے رہی ہے جو پنجاب میں خیبر بخصور خواہ عذاب تشویر گلکل بلکستان میں اپنی جگہ بنا گئی ہے تو اب وہ خور امید ہے کہ سندھ میں بھی تبدیلی آسکتی ہے اچھا کیپنگ ان مائنڈ دا بائی الیکشنز ہی اگر بائی الیکشنز کو ہم سامنے رکھیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹیں لیتی رہی ہیں بلکہ زیادہ لیتی رہی ہے اور اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں ہم تو بائی الیکشنز میں آپ کو وہ ایس سچ رسپونس نہیں ملا اور سیکنڈلی آپ لوگوں کو یعنی پی ٹی آئی کو تراجی سے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ ملا تھا رہی اچھا کیوں نے آپ کے لئے آپ کو باستہ رہی ہے بے اچھا کیا نمبر ایک نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیلیکشن کا آپ نے زکر کیا دیکھئے سندھ اس حکومت نے جو وسائل اور کممت بشیدری کا استعمال کیا اور جس کے سن کی وہ غلر بازی کرتے ہیں اگر شفاف ایلیکشن ہو اور حکومت کی بیساکیاں کے پاس نہ ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی یہ تو اپنے حکومتی بلبوتے پر تباؤ چکاؤ اور خرید و فروغ سے یہ نتائج حاصل کرتے ہیں سبی جو ہم کہتے ہیں کہ شفاف ایلیکشن کے لیے اگر ای وی ایم ہی ڈیڈیوز کر دی جائے تو یہ جو ان کی منمانی ہے جو گھتا بھوٹا دیتے ہیں جو دبل سٹیمز کر کے جیتے وہ کو ہرا دیتے ہیں جن کے ہاتھ سے کس نکل جائے گی اور اصلیت سامنے آ جائے گی اوکے چلیں اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ آؤں اسلامباد کی طرف آؤں مرکز کی طرف آؤں تو آپ کا ایک مجھے انپوٹ چاہیے ہوگا نو کونفرنس موو لانے کے لیے تیار ہیں آٹھ یا نو تاریخ کو اگیسٹ سپیکر کیونکہ ایک سیف بیٹ نظر آتی ہے اپوزیشن کو سپیکر کو ڈسپلیس کرنے میں کیونکہ وہ پروسس ڈیفرنٹ آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے اس کے نو کونفرنس لانے کا اس میں کئی دوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایکسپوز نہیں ہوں گے جو آپ کی پارٹی میں بھی ہوں سو آئر یو گائز ریڈی فور دیکھتی سیکھئے انہوں نے تو عظم اعتماد لانا تھا وزیر آزم کے خلاف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جو لگتا ہے کہ وہ نمبر گیم اپنی شاہد پوری نہیں کر سکے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حلیفوں کو انہیں توڑ لیا ہے وہ ان سے جزا ہو گئے ہیں اس دعوے کی نفی ہوتی ہے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا سانا اس سے شامل ہو گیا ہے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے اب اگر وہ اپنی حدمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں تو ان کاکہ ضرور کریں ہم ہر میدان میں ہر شکاہ پر ان کا چاسی مقابلہ کریں گے اگر آلٹی میٹلی دی وانٹو گو فور دی پرائیم نیسٹر بہت ٹائم کنزیومنگ ہوگا اگر پہلے سپیکر کے خلاف دو کانفیس لائیں پھر اس کے بعد پرائیم نیسٹر کے خلاف لائیں تو اس میں ٹائم بڑا لگ جائے گا سو آپ کے خیال میں اگر پرائیم نیسٹر صاحب کے خلاف لے کے آتے ہیں نو کانفیڈنس جو کہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ان کا اپوزیشن کا بڑا سکتے ہیں پر دینگین کامیابی کے چانسز مجھے ذرا اگر آپ بتا دیں اس کو ذرا تھوڑا سا رائٹ رائٹ کا علم تو اللہ کو ہے جنہوں میں کیا ہے وہ اللہ دے سے جانتا ہے پر ظاہر میں پر اعتماد ہوں کہ ہمارے لوگ جو بندے کے نشان پر متحب ہوئے ہیں اور جو ہمارے حلیف ہیں وہ اپنے کال اور سین کے پکے ہیں اور وہ انشاءاللہ اپنے آپ کا ساتھ دیں گے اوکے جانے ٹھیک ہے جی لیکن سی آہ ہمارے لیکن سوڑا شاہ صاحب